موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مانگ رہے پاکستان میں ہوں شہزاد مٹھانی فروری دو ہزار آٹھ میں تقریباً دس سال کے عرصے کے بعد پاکستان میں جمہوریت دوبارہ آئی تھی لیکن شاید ہی کسی نے یہ بات سوچی ہوگی کہ ساڑھے تین سال کے بعد جمہوریت کے آئی ایس آئی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات رکھے گی وہ سپریم کورٹ کو یہ بات کہے گی کہ کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جہاں پر پچھلے ڈیڑھ سال میں چار ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں اس میں تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ملوث ہیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ ایمکی ایم ہو چاہے وہ ایمکی ایم حقیقی ہو چاہے وہ این پی ہو چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہو یہ تمام کی تمام جماعتیں جن کو ووٹ دے کر منتخب کیا گیا تھا یہ جماعتیں ملوث ہیں جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ بات کیا وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا تھا کیا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو آگے چل کر ان کے ہی چاہنے والوں کو قتل کریں گے کیا یہ ووٹرز کیا یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو انہیں کتنا افسوس ہے اس بات کا اور اس کی بنیاد پر کیا آگے آنے والے الیکشنز میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر آ سکتی ہے اور سب سے اہم سوال یہ کہ کراچی میں امن کس طرح سے آئے گا رینجرز اور پولیس کا جاری آپریشن کیا اس میں امن موجود ہے یہاں فوج کوئی بلانا پڑے گا آئیے لوگوں سے میں گفتگو کا آگاس کرتا ہوں پرفیوم چوک جہر چورنگی یہاں پر میں موجود ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کتنا برا لگ رہا ہے یہ جان کر کہ جن لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا وہی لوگ دراصل ان کے چہنے والوں کے ان کے بھائیوں کے ان کے بہنوں کے ان کے دوستوں کے قاتل ہیں سلام علیکم جی آئی ایس آئی کے جو حکام ہیں انہوں نے کل سپریم کورٹ کو یہ بات بتائی ہے کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ملوث ہیں اس بات کے اندر پہلے تو یہ بات بتائیے بحیثیت ووٹر کہ آپ تسلیم کرتے ہیں آپ کا دل مانتا ہے اس بات کے لیے کہ واقعی جن لوگوں کو ہم نے منتخب کیا آپ نے منتخب کیا یہی لوگ ہیں اس کے پیچھے سر میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ سیاسی جماعتیں بھی تقریباً اس کی ذمہ دار ہیں اور کراچی کے امن کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس میں امن تو جب ہی ہو سکتا ہے بھائی کہ یہ مقامی پولیس لگائی جائے کراچی کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو کوئی سیٹ نہیں دی جاتی ہے آپ کو بھی بتائیں آئی جی آرہا ہے پنجاب سے آرہا ہے اس کو کیا ذرز مطلب دوسرے صبحوں سے آنے یہ پولیس کے معاملہ ایک علاقے حالانہ کہ یہ امپورٹنٹ ہے میں مانتا ہوں لیکن پہلے یہ بات بتائیے کہ کیا سیاسی جماعتیں تمام سیاسی جماعتیں جن کا کراچی میں سٹیک ہے آپ سمجھتے ہیں جو آئی ایس آئی نے بات کہی ہے وہ درست ہے سپریم کورٹ کو کہ تمام سیاسی جماعتیں ملوث ہیں دیکھیں آئی ایس آئی تو پہلے بھی رپورٹیں دے چکی ہے آپ کو معلوم ہے کل جو ہے پرگرام میں پوری ڈیٹیل اس کے دکھائی گئی ہے یہاں تک کہ انہوں نے بھٹو نے ولی خان کو بھی غدار قرار دیا تو اس کو سزا دی تو یہ سب تو پانی کے بلبلے کی طرح جس طرح کل بتایا ہے وہ اڑ گائیں گی ساری باتیں لیکن یہ جھوٹے الزامات آپ دیکھئے گا کہ سال دو سال چلیں گے پھر وہ سب بری ہو جائیں گے تو یہ آپ کو لگ رہا ہے الزام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو کراچی میں جن کا سٹیک ہے وہ ملوث ہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے کسی حد تک وہ ملوث ہیں اس کے اندر انہیں آن بھی کرنا چاہیے اس چیز کو جو کہ آن بھی نہیں کیا جا رہا سب سے بڑی بری چیز یہ ہے کہ اگر دس جماعتیں ہیں دس جماعت میں سے کوئی بھی آن نہیں کر رہا کس بات کو آن نہیں کر رہا کراچی کو آن نہیں کر رہا یا ٹارگٹ کلنگ کو آن نہیں کر رہا ٹارگٹ کلنگ کو آن نہیں کر رہا کیوں کرے گا مجرم جرم کرنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہے گا میں نے جرم کیا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا یہ ایک ستم زریفی ہے جو بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس کے اندر ملوث ہیں وہ خود ان کالی بیڑوں کو جو ان کی تنظیموں کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو امن خراب کر رہے ہیں یا جو ان کے اختیار میں نہیں ہیں جو ان کے اس میں نہیں ہیں ان کے خلاف وہ خود ایکشن لیں اور انہیں پارٹی سے الگ کریں کوئی یہاں پر ایسا شخص موجود ہے جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ سیاسی جماعتیں ملوث نہیں ہیں کراچی میں جو بد امنی بھی ہے آپ یقین نہیں کرتے اس بات میں میں آپ کی جو بحث ہے نا یہ تھوڑی سی لاحاصل ہے ہمیں ایک اور ایشو کو دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے ہم ڈیموکرسی ڈیموکرسی بہت چل لاتے ہیں لیکن ہمارا الیکٹورل سسٹم ہی غلط ہے ہمارا الیکٹورل سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان سے پانچ دس لوگ کھڑے ہوں بھائی الطاف حسین بھائی زرداری بھائی عمران خان جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہوں اس پورے دس بارہ لوگوں کو پورا پاکستان ووٹ کرے جب پورا پاکستان ووٹ کرے گا تو پھر ایک آدمی سامنے آئے گا جو صحیح ریپریزنٹیو ہوگا ابھی یہ مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں انوالڈ ہیں کے نہیں ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ ریجن وائز اپنے علاقے کے آپ ٹھیکے دار ہیں شہر میں وڈے رہے نہیں ہیں لیکن شہر کے وہ انڈر ورلڈ کے لیڈرز بھی ہیں جو ہمارے ممبئی کی طرح بنتا جا رہا ہے اگر ہم اس کو ڈی سنٹرلائز سے نکال کے اور سنٹرلائز کریں اور پورا ملک چار پانچ دس لوگوں کو ووٹ کرے تو پھر یہ جو آپس میں علاقے بازی اور یہ جھگڑا ہے وہ ختم ہوگا اور پھر اس کے بعد جو نا لینڈ گریبنگ اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا وہ ختم ہوگا پھر آپ کا سوال انوالڈ ہو جائے گا آپ کی بات میں بلکل سمجھ رہا ہوں کہ الیٹرالل پروسس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن چوالیس فیصد لوگوں نے بھی ووٹ دیا جن کو ووٹ دیا اس دن کے لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ چار ہزار لوگوں کو ڈیرھ سال میں قتل کر دیں گے میرے بھائی پہلی تو بات آپ کو بتا دوں کہ میں قاسم رضا ہوں اور میرا بھی تھوڑا سا میڈیا سے تعلق ہے چوالیس فیصد لوگوں نے اگر ووٹ دیا ہونا تو اس ملکی قسمت بدل جائے ہم چند فیصد لوگوں نے یہ جتنی عوام بیٹھی ہے میں نے ایک دفعہ اپنے ایک پروگرام میں کیا تھا سروے تو کراچی کی حد تک 80% لوگوں نے ووٹ دیا تھا بہت زبردست بات تھی پورا پاکستان سو رہا ہے ٹھیک ہے جب 18 کروڑ عوام سب ووٹ دیں گے یا وہ بالغ لوگ ووٹ دیں گے تو پھر جالی ووٹ کی گنجائش نہیں رہے گی آپ کے سو ووٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے صرف پانچ آدمی جاتے ہیں تو پچانوے ووٹ جالی ہوتے ہیں اس لیے جالی لیڈرز آ جاتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں عوام کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدارہ پانچ سال کے بعد آپ کو جو طاقت ملتی ہے یہ جو میرے مسلز ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جو یہاں ہے اور اس کے بعد جو طاقت ملتی ہے آپ کو اس کا پورا استعمال کریں جب استعمال کریں گے پھر ہم صحیح لیڈرز کو منتخب کر سکیں گے بات یہ ہے درستل کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا بے روزگاری ہونے کے علاوہ جس کی وجہ سے پاکستان آج تفائی کے داران میں پڑا ہوا ہے کیونکہ حکم ران یا کوئی بھی پارٹی جب تک آئے گی جب تک بے روزگاری ختم نہیں کرے گی یہ پاکستان صدر نہیں سکتا ہے کیونکہ یہاں اس طرح مثال ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے آدمیوں کو اپنے طرف کھیل لیا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں مثال کی طور پر میں بے روزگار ہوں میرے یہ پاس نوکری نہیں ہے میں بے روزگار ہوں میں تر پر ہوں کہ مرے بچے کس طرح کھانا کھائیں کس طرح کھائیں آپ نے مجھے آٹھ ہزار پر چھے ہزار پر رکھ لیا لیکن جب رکھنے کے بعد مجھ سے کام لے رہے ہیں کہ آپ یہ کام کرو وہ کرو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں بے روزگاری سے تعلق ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب ہمیں آٹھ ہزار مرے رہے ہیں اور ہم سے غلط کام نہیں جا رہا ہے اور یہ کام ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ پڑھا ہے کہ ہمارے سے زیادہ وہ کمار ہیں تو ہمارا ذہن مطلب ہے وہ کام ہم چھوڑ گے خود کرنا شروع جاتے ہیں ایک وقفہ پرگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے کہ اب کراچی میں سیاسی جماعت ملوث ہیں جو آئی ایس آئی نے کہا اس کے بعد اب حل کیا ہے کیا آپ فوج کو ہی بلائے سپریم کورٹ تو ہی حل نکلے گا یا آپ کو یا پھر عوام کو یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو ہم پریشرائز کریں عوام پریشرائز کریں تو شاید یہ واقعی اپنے اندر سے دہشتگردوں کا خاتمہ کریں گے گفتگو کریں گے اس کے اوپر ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہی موسیقی